تر بائیس چناو کو لے کر زودتا جاری ہونے کے بعد پارٹیا اینڈی چوٹی کا جور لگا رہی ہیں ترائی کی بات کریں تو لکھیمپور کھیری ترائی میں اس سمیں موسم سرد ہے لیکن رازنیتک سرگرمیوں نے زلے کے تاپان کو بڑھا رکھا ہے لکھیمپور کھیری کی کسی بھی سیڑ سے پرینکا گاندی کے چناو لڑنے کے اٹکلوں نے لکھیمپور کی چناوی رازنیتی میں ایک اور حلچل مچا دی ہے اور قیاس لگا جا رہے ہیں کہ یو پی میں تکونیا کانٹ کے بہانے کانگریس آکسیجن کھوچ رہی کانگریس پلیا بیدھان صاحب پر زیادہ فوکس کر سکتی ہے ان اٹکلوں میں کتنی سچائی ہے اس کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہیں ڈیکٹر سنکر تیویدی جی جو آل انڈیا کانگریس پروفیشنل کمیٹی کے ممبر ہیں یہ جانتے ہیں کہ کیا کچھ پوسیبیلٹی اس کو لے کر کے پرینکا جی جو ونچتوں کی اور جن کو جو شوشت ہیں جو پرطاڑیت ہیں اور جو پیڑیت ہیں ان کی رڑائی لڑتی رہی ہیں اور ہر جگہ لڑتی آئی ہیں دو سال سے وہ لگاتا دلیوتوں کے لیے جن کا تیچار ہوا ہے یا جو کسانوں کے اوپر جو گاڑی چڑھائی گئی تھی اس کے خلاف بھی وہ سڑک پہ آئیں اور لڑیں اور یہاں تک کہ انہوں نے سیتا پور میں کافے دن جیل میں بھی رہی اور جہاں پہ انہوں نے جیل میں رہ کے بھی اس لڑائی کو جاری رکھا لکھیم پور خیریم میں لکھیم پور کے کانگریس کمیٹی اور لکھیم پور کے لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ پرینکا گاندھی کو ہمارے ہاں کسی ایک سیٹ پہ لڑنا چاہیے اور تاکہ ہم ان کو بھاری متوں سے جتا کے اس طرح ہی چھیتر میں ایک نئی کرانتی ایک نیا پریورتن اور ایک نیا آپ چہرہ اور جو اس وقاس کی ندی بہا سکیں اور پرینکا گاندھی کے مادہم سے ایک نیا بدلہ بلا سکیں کیا کس سے مانگی گئی چیزوں کو لے کر پرینکا جی ہاں لڑیں اس کو لے کر کانگریس کار کرتا ہوں نے کیا کس سے مانگ گئی پرینکا گاندھی سے ایسی کوئی بات ہوئی مہا سچیف اور جو یہاں پہ ہیں ان سے رکھی ہے وہ انہوں نے یہ بات کو اوپر پہنچانے کی بات کہی ہے اور اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس بات پہ وچار کیا جائے گا تو ہم اس چیز کو اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مانگ وچار کے ساتھ ساتھ اس کو دھراتل پہ بھی سچ ہوتے ہیں ترائی میں ہی لہنے کے کہا کیوں دیکھیں تقنیقی ترک حملوں کا یہ ہے کہ ترائی ایک ایسی بیلٹ ہے جہاں سے چالیس سے پیتالی ہدان سبہ سیٹے آتی ہیں اور دس سے بارہ پارلیمنٹ سیٹے آتی ہیں یہاں پہ سب سے پچھڑا سوشت طبقہ رہتا ہے یہاں پہ کسان بیلٹ ہے یہاں پہ کسانوں کا جنادھار بھی زیادہ ہے اور کسان سب سے زیادہ پرتاریت بھی ہے دوسری چیز ترائی بیلٹ میں کوئی بھی کوئی بھی اور پارٹیوں کے اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی ایسا کوئی دگج نیتہ نہیں ہے جو ترائی بیلٹ پہ اپنا پریورتن یا ترائی بیلٹ کی بات سنیں یا ترائی بیلٹ کے بارے میں کچھ وکاس کی بات کرتا ہو یہاں پہ صرف یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے جو ہوا ہے اور ترائی بیلٹ سب سے زیادہ سب سے زیادہ اس کو رکھا گیا ہے تاکہ کسی بھی طریقے کا وکاس نہ ہوئے یہاں پہ اور کوئی کس کی سمسیہ کا نرادھار نہیں ہوتا جیسے ایک سمسیہ آپ کو بتا دیتے ہیں دو چیزیں آپ جان لیجئے بہت ایمپورٹن چیز ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ سات سال سے لکھیم پور جنپت میں یہاں پہ ہردے روگ وشیشگ یہ نہیں ہے سات سال سے لکھیم پور جنپت جو اتا بڑا جنپت ہے جہاں پہ آٹھ ویدھان سوا سیٹے ہیں دو پارلیمنٹ سیٹے ہیں یہاں پہ ہردے روگ وشیشگ کی ناکمی ہونے کی وجہ سے کرونا کال میں جتی بھی موتیں ہردے پات سے ہوئی ہیں وہ اتنی بڑی لاپروائی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آجادی کے بعد کسی بھی جلے میں اتنی بڑے جلے میں اگر ہردے روگ وشیشگ یہ نہیں ہے تو وکاس دیکھیں کس حد پر ہے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ پرینکہ گاندھی جیسا نیتا اگر یہاں آئیں گی تو یہ وکاس ہی نہیں ہوگا یہ اس دیش کے لئے اور اس کسان پردیش کے لئے کسانوں کے لئے اور ہماری لکھینپور کے لئے ایک نیا پریورتن ہوگا اور وکاس ہوگا لکھنو سے لکھینپور کی دری مسکل سے 100 کلومیٹر کی ہے لکھنو سے لکھینپور کی دوری 100 کلومیٹر کی دوری ہے اتنی دوری ہے کہ یہاں پہ اگر کسی کو ڈنگو ہو جائے تو پلیٹ لیٹ لینے کے لئے ہمیں لکھنوں واپس جانا پڑتا ہے وہی سو کلومیٹر دیکھنے پڑتے ہیں تو یہ دوری صرف دوری نہیں ہے وکاس کی دوری ہے اور ایسا لگتا ہے کہ انیس سو ستالیس کے بعد لکھین پور کے طرف کسی نے دیکھا نہیں ہے جو آل انڈیا پروپسٹل انتمیٹری کے صدد سے ہیں ان کا اس پر سٹوپ سے کہنا ہے کہ لکھین پور کھیری میں پرینکا گاندھی کے چناؤ لڑنے کو لے کر کارکرتاؤ کے طرف سے اور جو ہے جو پناہدکاری ان کے طرف سے وہ چناؤ لڑنے کیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ لکھین پور کھیری میں جس طریقے سے لکھین پور کھیری کے کسان کان کے سارے پرینکا گاندھی نے اکسیجن تلاس کی تھی اور پرینکا گاندھی کے سارے لکھین پوری کھیری کے کانگریسی لکھین پور میں اکسیجن تلاسنے کی جس قائد میں لگے ہیں وہ کتنی کامیاب ہوگی لکھین پور کھیری پوسٹ گو پال گری